اب تیسرا کوٹ کر رہا ہوں واقعہ تیسرا کادیانیوں نے اپیل کی تھی کادیانیوں نے وفاقی شریعہ دالت میں یہ جتنے میں بتا رہا ہوں فیصلے سب سرکاری طور پر چھپے ہوئے ہیں پی ایل ڈی میں پی ایل جے میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ وفاقی شریعہ دالت کے تاریخی فیصلوں کے سرکاری دیکار میں چھپے ہوئے ہیں کتابوں میں بھی ہیں انیس سو چوراسی میں وفاقی شریعہ دالت میں کادیانیوں نے اپیل دائر کی کہ ہماری عبادتگوہوں کا نام مسجد رکھنے سے روکا جا رہا ہے ہمیں کلمہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے آزان سے روکا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ جو شائر اسلام تھے ان کے استعمال کی اجازت دی جائے ہم غیر مسلم ہیں ہمیں نکلیر کر دیا منورٹی ٹھیک ہے درست ہے لیکن بطور غیر مسلم اقلیت ہمیں مذہبی آزادی دی جائے اس میں مداخلت کیوں کی جا رہی ہے مذہبی آزادی دی جائے یہ ہمارا مذہب ہے ہمارے شائر ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے اس میں مداخلت نہ کی جائے یہ آئین ہے پاکستان کا یہ کیس تھا اس پر پورے ملک کے یہ سارے علماء پیش ہوئے چوٹی کے جب یہ پیش ہوئے پوری سماعت ہو چکی تو میں اللہ کو گواہ بنا کر بتا رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سارے شکست کھا گئے اب یہ اندر کی سٹوری ہے میں آپ کو آج اندر کی بات بتا رہا ہوں اور قادیانیوں کی اپیل کو خارج نہیں کروا سکے اور اپنی تضحیق کروا لی اس میں وہ تحفظ نامو سے رسالت والے بھی تھے تحفظ خط میں نبوت والے بھی تھے علماء دیون بھی تھے عدیس بھی تھے اہل سنت بھی سارے تھے عدالت کے جو سوال تھے جو قادیانیوں نے اٹھائے تھے ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے جو عالم صاحب جاتا عدالت میں تو وہ اس کے دعویہ نبوت کا قصہ چھیڑ کے بیٹھ جاتا اس نے دعویہ نبوت کیا لا نبی آبادی خاتم النبیین جو دعویہ نبوت کرے وہ کافر مرتد ہے اور لہٰذا یہ مسلمان نہیں ہیں وہ عدالت کہیں یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے یہ انیس سو تہتر کے آئین میں تیع ہو چکا ہے بھٹو صاحب کے زمانے سے پارلیمنٹ کے ذریعے یہ غیر مسلم مقلیت ہو گئے ہیں اب اس کا دعویہ نبوت کرنا کافر ہونا مرتد ہونا یہ تو عدالت میں زیر سماعت ہی نہیں کوئی آئے تو کہے وہ کانہ تھا وہ دبواتا تھا عورتوں سے وہ بیمان تھا وہ کہتا تھا سیٹی سیٹی مجھ پر یہ بھئی آتی ہے یہ حوالے سونا ہے مذہب کا خیر یعنی یہ جو حرکت ہے ان لوگوں کی کہ تضحیق کروا دینا حرمت دین کی اس طرح کی باتیں کر کے عدالت ہستی تھی وہ کہے خدا کے بندو آپ ہار جائیں گے کیس بحث نہیں ہے انہیں نے سمپل بات کیا کہ ہم غیر مسلم مقلیت ہیں آئین نے ہمیں غیر مسلم ڈیکلیئر کر دیا ہم بطور نون مسلم مینورٹی اپنی مذہبی آزادی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ہمارا مذہب کہتا ہے ہمیں اس کا اختیار ہونا چاہیے اس کو مداخلت کیوں کرتے ہیں اس پر دلائل دیں ازروع شریعت کہ یہ یہ الفاظ وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں اپنی مذہبی آزادی کے طور پر جب یہ سارے بھگت گئے اور وہ عدالت انتہائی پریشان ہو گئی میں اس وقت نوروے دورے پر تھا تو مجھے چیلی فون آیا نفس مسئلہ پر گفتگوئی نہیں کی کسی نے یہی پرابلم ان کا آج ہے کہ نفس مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے اور یہ بنا کچھ اور بحث میں کچھ اور لیتے ہیں خلطیں مبس کر دیتے ہیں اصل بات یہ ہے یہ اس کے مرتضونے ان کے دلائل دیتے ہیں اور وہ مسئلہ زیر بیس نہیں ہے مسئلہ ان کے غیر مسلم مقلیت کے طور پر مذہبی آزادیاں کیا ہیں کیا نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے چنانچہ ڈیٹھ فکس ہوئی ان کے ساتھ میں نے اپنا دورہ منسوخ کیا بکایا واپس آنے کا کہا انہوں نے میری واپسی کے میں نے کہا تین دن دے دیں تا کہ میں سٹڈی کر لوں اب یہ سارا ملک گواہ ہے کراچی سے پشاور تک اور لاہور کے سب علماء گواہ ہیں ہائی کورٹی بیلڈنگ تھی چھ گھنٹے دلائل ہوئے میرے چھ کے سات گھنٹے سپیکر لگا ہوا تھا اس ایک دن کے چھ گھنٹے کے دلائل سے کادیانیوں کی اپیل خارج کر دی گئے اتنا مواد دلائل کا دے دیا انہیں کہ شکست کھا گئے کادیانی سارے جہان نے دلائل سنے اور نتیجہ کیا ہوا اللہ گواہ ہے کہ سب سے پہلا میرے ہاتھ چومنے والے شخص مولانا عبد الرمان اشرفی تھے اس وقت جنہوں نے اپنے کل علماء جبند اور اہل حدیث کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو کے آچوں میں پھر مولانا منظور چنیوٹی نے چھ گئے دوسرے مسلکوں کے لوگوں نے پھر ہمارے اپنے علماء نے جو جو موجود تھے اہل حدیثوں نے انہوں نے چکے پہلی بار سنا تھا یہ واقعہ براہ راہ زیادہ اجتماع علماء کا تو پھر وہ بڑے نعرے لگاتے رہے خیر الحمدللہ آقا علیہ السلام کی نوکری تھی ہم تو ہمیشہ خدمت سگانہ کرتے رہے ہیں اپنے آقا کی ایک ادنا کتے کے طور پر حضور کی دین اور حضور کی حرمت و عزت کی افاظت کے لیے لڑتے رہے تو یہ عالم ہے ان کا اور اس کے نتیجے میں وہ فیصلہ ہوا